اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سمارے ہیں نہ کہ بار بودنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے جیسا قدار پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے عورتوں کو چپچاپ کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپچاپ رہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئے لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرت ہے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیز کی ویں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں پاک ارام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے بلکہ پرستہ لے آمین میرے زیزوں ہم نے خدا کے قرآن میں سے اس بات کو سیکھا کہ جب خدا نے انسان کو بنایا آدم کو بنایا تو خدا نے آدم کو یعنی انسان کو اپنی شبیح پر بنایا اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سیکھا کہ لفظ شبیح جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کیوں کیونکہ خدا خدا تو روح ہے روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے تو اس شبیح کا کیا مطلب ہے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سیکھا اور آدم میں سے اس کی پسلی میں سے ہوا کو بنایا گیا اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جب آدم نے ہوا کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میرے گوشت میں سے گوشت اور میرے ہڈی میں سے ہڈی ہے تو عورت جو ہوا تھی وہ بالکل آدم کی طرح تھی اس نے اس کا نام ہوا رکھا ناری رکھا اور میرے عزیزو اپنی خدا ہم کے کلام میں سے اس بات تو بھی ملکہ سیکھا تھا کہ خدا کی نظر میں انسان برابر ہیں یہ کلاسیفیکیشن یا یہ یہ علیدگی جو ہے یہ ہم آکر کرتے ہیں کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے لیکن جب خدا دیکھتا ہے تو خدا ایک انسان کے طور پر دیکھتا ہے باغی عدم کے واقعہ میں خدا نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ آدم تو پھر کھا سکتا ہے لیکن عورت کو منع ہے یہ عورت یہ کر سکتی ہے آدم یہ نہیں کر سکتا اور ہم نے تیسرے باب میں سے فدائش کی کتاب اس کے تیسرے باب میں سے اس بات کو دیکھا کہ یہ علیدگی کب ہوئی جب گناہ آگیا جب گناہ آگیا تو خدا نے عورت سے کہا کہ تُو دن سے بچے پیدا کرے گی اور آدم سے کہا کہ تُو مشکت کرے گا تیرا پسینہ تیری ایڑی تک پہنچے گا اور تجھے سخت مشکت کرنی پڑے گی اور یہ سب کچھ اس لی ہوا عورت کو تھوڑی زیادہ سزا ہے آدم کو بھی سزا ہے اس کی وجہ کیا تھی قدام کا کلام بھی بیان کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی عورت فریب کھا کر کس میں پڑ گئی جی گناہ میں پڑ گئی مقدس پالوس رسول تموتیس کو خط لکھتے ہیں اور تموتیس اس کلیسیا میں خدمت کر رہا ہے بچے کو اپنے باز بٹھائیں جس کے ساتھ بچہ ہے برائنر بانی تموتیس اس جگہ پر خدمت کر رہا ہے جہاں پر پالوس رسول نے خدمت کی ہے اور پالوس رسول ہم نے وہاں پر ایک کلیسیا کو قائم کیا ہے اور خدا ہم کی پاکرام کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ تموتیس ہے یہ ایمان کے لحاظ سے پالوس رسول کا سچا فرزند ہے ایمان کے لحاظ سے فرزند یا اس کو شاگرد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پالوس رسول کا شاگرد تھا بائنر قدس میں نئے اعترام میں ہمیں بہت سے خطوط ملتے ہیں جو کلیسیا ہم کو لکھیں گئے ہیں افسیوں کا خط فلیپیوں کی کلیسیا کے نام خرد گلتیوں کے نام خرد کرنٹس کی کلیسیا کے نام خرد لیکن تین خطوط ہمیں ایسے ملتے ہیں جو پاسبانوں کو لکھیں گئے ہیں جی پاسبانوں کو یا خادموں کو لکھیں گئے ہیں کلیسیاوں کو جو لکھیں گئے ہیں وہ دریٹلی کلیسیا کے اندر جو خلابیاں جو غلطیاں موجود ہیں ان کو لکھیں گئے ہیں لیکن جو پاسبانوں کو خطوط لکھیں گئے ہیں اس میں پاسبان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں سکھیا تو اس کا نیک سکتا ہے اور اس کے ساتھ صاحب اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ قلیسیہ کے اندر جماعت کے اندر جو کمی ہیں وہ ان کو کیسے دور کر سکتا ہے تو موتی ایسے جگہ پر خدمت سے انجام دے رہا تھا اس وقت پوری دنیا میں دو ہی بڑے مصاب ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو یہودیت ہے اور دوسرا بودھ پرس مذہب ہے اور جب بودھ پرس مذہب ہے جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ان کے مندروں کے اندر ان کی داسیاں ہوا کرتی تھی جو مندروں کے اندر خدمت سے انجام دیتی تھی اور ان کا لباس بہت کم کپڑے پر بنایا جاتا تھا چھوٹا لباس ہوا کرتا تھا اور ان کے بال جو ہیں جو مندر کے اندر خدمت کرنے والی عورتیں تھی ان کے بال جو ہیں وہ اوپر کر کے بنایا جاتے تھے تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ بلکل صحیح طور پر نظر آئے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ جو ایک مرتبہ مندر میں آ جاتے ہیں بودھ کے سامنے جھکنے کے لیے وہ ان خواتین کو دیکھنے کے لیے دوبارہ سے آئیں اور اس طرح جو ان کا مندر ہے یا جو ان کا وہ مقبرہ ہے یا قبر جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں یا آتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں سے بھرا رہے ہیں اب ایک مشیح خاتون جو ہے اس کے لیے خدام کا باکرام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس نے کیا کر رہے ہیں سب سے پہلی بات جو نوی آئیت میں کیا لکھا ہے عورتیں حیادار لباس سے شرم برہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سواریں عورتیں کیا پہنے جی حیادار لباس کونسا لباس حیادار لباس جس میں انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے میرے رزیزو ہم گاؤں کے مہور میں رہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہم ایک اسلامی بلک میں رہتے ہیں اور ہم اس بلک میں دیکھتے ہیں کیونکہ خواتین جو ہیں وہ برخہ پہتے ہیں نکاب کرتے ہیں اپنے جسم کو ڈھام کر رکھتے ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں مختلف طرح کیا مختلف طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ جی یہ برخہ کرنا نکاب کرنا یا آپ کو چھپانا جو ہے وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی تحقیم ہے لیکن میرے جیزو احسان نہیں ہے جب ہم ابراہم کے نوکر تو دیکھتے ہیں جو اضحاب کے لیے دنہ لینے کے لیے بیوی ٹھوڑنے کے لیے گیا تھا کلام نے کہا کہ جب وہ اس جگہ پر گیا اس نے وہ کمگن دیئے اور اس نے کچھ چیزیں دیں اس عورت کو اس لڑکی کو اس کے باپ کو دکھائیں تو ربکہ کا جو باپ ہے وہ اس بات کو جان گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے رشتہ داروں کے طرف سے آیا ہے تو اس نے اپنی بیٹی اس کو دے دی کہ جا کر اضحاب کے ساتھ اس کی شادی ہو سکے اور جب اضحاب کی ہونے والی بیوی اپنے اس اسرال میں آتی ہے تو خدا ہم کی کلام دیکھا کہ وہ اونٹ کی اوپر بیٹھے تھے اور اس نے نکاو کیا ہوا تھا اس نے پردہ کیا ہوا تھا اور یہ پردہ حیادار ہونے کی علامت ہے آج کے دور میں ہم جو فیشن کا دور دیکھتے ہیں سب سے زیادہ فیشن جو ہے وہ چرچ میں آ کر کیا جاتا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں اس میں مرد ازراد بھی شامل ہیں اس میں سب لوگ شامل ہیں کیوں وہ ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے جاتا ہے کہ وہاں پر زیادہ لوگ ہیں اچھے کپڑے پینک کر آنا بڑی اچھی بات ہے لیکن فیشن جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کلام میں لکھا ہے لباس جو ہے خواتین کی خاص طور پر لکھا ہے کہ ان کا لباس ہویا ہے وہ حیادار اور شرم والا لباس ہونا چاہیے حیادار اور شرم والا لباس یعنی ان کا جسم جو ہے وہ ڈھامپا ہوا آنا چاہیے ان کا سر جو ہے وہ ڈھامپا ہوا ہونا چاہیے تاکہ جب وہ خدا کے گھر میں جاتی ہیں خدا کے گھر میں آ کر بیٹھ دیں آپ ان کے بیٹھ سے پتا چلے کہ وہ خدا کے گھر میں موجود ہیں خواتین کے لیے خدا کی قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ خدا کے حضوری میں آتی ہیں خدا کی موجود کی میں آتی ہیں تو وہ اپنے سر کو ڈھامپ لیں کیا کہیں جی اپنے سر کو دھامپیں ان کو بال لمبے بال رکھنے کو کم دیا گیا ہے خواتین کو بال بھی جو ہے ان کے سر کو دھامپنے کا ان کے جسم کو دھامپنے کا کام کرتے ہیں خواتین کیلئے کہا گیا ہے کہ وہ حیات اور عباس جو ہے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ پہنے اور اپنے آپ کو سوانے نہ کہ بال گونڈنے سونے اور مونڈیوں اور قیمتی پشاک سے قلام نے کہا ہے کہ شرم اور پرہیزگاری ان کی زندگی میں موجود ہوتی چاہیے یہ نہیں کہ اپنے باروں کو گونڈ لیں یعنی وہ باروں کو جو کرلی کر لیتے ہیں کرل کر لیتے ہیں باروں کو ہنچا بنا لیتے ہیں ہنچی پونیاں کر لینا خواتین کے لیے خاص اور کوئی تم دیا گیا ہے کہ وہ بالکل بھی ایسا نہ کریں اور یہ صرف چرچ کے لیے حکم نہیں ہے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو باتیں بائی بل ملکی ہیں وہ چرچ میں اپلائے ہوتی ہیں کہ چرچ میں آ کر ایسا کرنا ہے نہیں میرے جیزو صرف چرچ میں نہیں بلکہ معاشرہ میں رہتے ہوئے جیسے ہم اسلامی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سفر میں ہو وہ کسی بزار میں ہو وہ اپنے گھر سے باہر جب نکلتی تو وہ اپنے لباس کو اپنے پردہ دار لباس کو پہنکے نکلتی ہیں اسی طرح خواتین کی بھی کاریا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوانے نہ کے باہر بودھنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشان سے آج آج کل سونے کی چیزوں کا آرٹیفیشل چیزیں جو ہیں ان کا بڑا رواج چل پڑا ہے سونا نہیں خریدہ جاتا تو جائیں پندرہ سو دو ہزار پے کا کوئی آرٹیفیشل سیٹ لے ہیں جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس سے سوار لیں ایک مسیح خاتون کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے کردار میں شامل ہوتی ہے مسیح خاتون کی خوبصورتی کس میں شامل ہے جی اس کے کردار میں اگر اس کا کردار تو اس نہیں ہے اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا تو اس نہیں اگر اس کی گفتگو تو اس نہیں اگر اس کا لوگوں کے ساتھ میل ملا تو اس نہیں تو وہ سونا جتنا مزی پہن لے وہ اپنے آپ کو جتنا مزی سوار لے وہ خدا کو یا آدمیوں کو یا انسانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی میرے جیزوں اکثر ارسلوقات یہ دیکھ لی میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو قیمتی زیورات پہنا کر قیمتی پشاک پہنا کر ہم اپنے آپ کو سوار تو لیتے ہیں لیکن اگر زندگیوں میں غور کیا جائے اکثر بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملتا ہے کہتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہی کہا جاتا ہے کہ خواتین جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر کو چلانے سے جانی جاتی ہیں اگر ان کا گھر صاف ہے اگر ان کا گھر صاف ہے ان کے بچوں کے کپڑے صاف ہیں ان کے گھر میں اچھی خوراک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ ایک اچھی اور باقیدار عورت ہے اور بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں خواتین جو ہیں میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا لیکن ایک سچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ ان خواتین کو کسی شادی میں دیکھ لیں کسی بارٹی میں دیکھ لیں کسی پروگرام میں دیکھ لیں تو بڑا خوبصورت تیاری ان کی نظرائے کی لیکن اگر کبھی آپ ان کے گھر میں چلے جائیں چھوٹا سا گھر ہوگا وہ بھی گندہ ہوگا خواتین جو ہیں وہ اپنے گردار سے اور اپنے گھر بار سے پہچانی جاتی ہیں خدا ان کا کرام کہتا ہے کہ جب عورت کلیسیا میں ہے ایمانداروں میں ہے یا غیر ایماندار لوگوں میں موجود ہے تو اس کا لباس جو ہے وہ حیادار ہونا چاہیے جب کوئی شخص آپ سے بات کرے گا تو اس سے پتہ چاہے گا کہ آپ کیسی خاتون ہیں لیکن جب وہ آپ کو دور سے آتے ہوئے دیکھے تو وہ اس بات کو دیکھ کر جان لے کہ واقعی یہ ایک خاندانی بیٹی ہے ایک خاندانی عورت ہے تاکہ آپ کے لئے باہر سے آپ کے چال چنن سے خدا ان کی برام کو جرار ملے اور خدا ان کی برام نہیں کہا ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو سونے سے موتیوں سے اور قیمتی پشات سے نہ سوالے بلکہ نئے کاموں سے جیسا خدا پرسی کے اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے اب میں نے آپ کے ساتھ اپنے اس بات کو رکھا کہ جو منتروں میں خواتین ہوا کرتی تھی جن کو داسیاں کہا جاتا ہے خدمت غزار عورتیں کہا جاتا ہے وہ لباس حیادار لباس نہیں پہتی تھی اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب لباس حیادار نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ جو برائی کرنے کے لئے یا آنکھوں کا گناہ کرنے کے لئے آتے تھے وہ بار بار اس جگہ پر کھچے ہوئے چلے آتے تھے کلام میں لکھا ہے کہ خدا پرسی کے لئے ان کو نیک کام کرنے چاہیے اور ان نیک کاموں میں آپ کا لباس بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر اس معاشرہ میں رہتے ہوئے آپ باہر جاتے ہیں مجھے یاد ہے آج سے تین سار پہلے کا واقعہ برائی کرنے کیا بنو میں جو کہ پشاور کا ایریا ہے وہاں پھرنے جانے کا موقع ملے میں ریوڑنٹ ابراہم ڈیگل صاحب کے ساتھ ایک کمنچن میں تھا بنو میں دوزار چولہ کی بات ہے تو چرچ میں کمنچن تھی چرچ کے ساتھ ایک ہسپیٹل نہیں تھا اور اتنا فاصل تھا جیسے آپ کہہ لے کہ اس چرچ سے دوسری طرف جو ہے وہ ہسپیٹل تھا درمیان میں میند سڑک گزر رہی تھی تو ہمارے ساتھ جو خواتین گئی وہاں پر مقامی لوڑ جو تھے میں نے کہا کہ یہاں پر پردہ بہت سخت ہے اگر آپ نے بزار جانا ہے گاڑی میں بھی بیٹھ رہا ہے شیشے اگر بلائنڈر نہیں لگے تو آپ نے برخہ پہن کر جانا اور برخہ بھی وہ گول والا ہے جس کو ٹوپی ورہ برخہ کہتے ہیں ہم نے کہا ایسا کیوں ہم تو کرسچن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں یہ اصول ہے اس عراقے کا وہ نہ اپنی خواتین کو بے پردہ کسی کو دیکھ رہے دیتے ہیں نہ کسی کی خواتین کو بے پردہ دیکھتے ہیں میں جو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین بجائے اس کے کہ ہم کسی بزار میں سے گزرے ہیں کوئی ہمیں دیکھے کوئی ہم پر آواز کسے ہمارا لباس ہمارا قیدار ایسا ہو کہ اگر ہم کسی کے پاس سے گزر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ برکہ پہلیں یہ نہیں کہتا کہ برکل نکاب کرلیں بلکہ آپ کا لباس جو بھی اپنی لباس پہنا ہے اتنا حیادہ ہو کہ کسی کی نظر میں وہ لباس نہ ہے تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہے دیکھیں یہ ایک کرشن لڑکیاں جا رہی ہیں بلکہ وہ دیکھ کر آپ کی لباس کو آپ کی حیادہ لباس کو دیکھ کر کہے کہ واقعی یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں میرے جیزو ہمارا قردار ہمارا لباس ہمارا بول چال ہماری مسیح ہونے کا ثبوت دیتا ہے آگے خدا ان کے پاکلام میں لکھا ہے لباس کے بعد دوسری بات پر جب خدا ان کے بندہ مقدس پاروس آتا ہے وہ تموتیس کو تموتیس کون ہے جی ایک خادم ہے سب انہیں تموتیس کون ہے جی ایک خادم ہے وہ ذمہ داری لگاتا ہے پاردی صاحب کی خادم کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ تم اپنی کلیسیا میں خواتین کو سکھاؤ کہ ان کا کردار ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے جو دوسری بات ہم سکھیں گے خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے عورت کو کمال تابداری سے کیا کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے لیکن آج ایسا نہیں میں ایک دفعہ چرچ میں گیا اور وہاں پر عبادت ہو رہی تھی چرچ نہیں تھا بلکہ ایک کیم تھا وہاں پر کرام سننے کا موقع ملا تو وہ بڑے بڑے خدا کے خادم تھے ان کے بچے بھی وہاں پر تھے تو وہاں پر ایک خدا کے خادم آئے تھا کراچی سے مری میں ایک کیم تھا کراچی سے خدا کے خادم آئے اور جب انہوں نے دیکھا لڑکیوں کو انہوں نے جینز جو پینٹیں ان کو پہنی تھی پینٹ پہنا کوئی بری بات نہیں لیکن آپ کا لباس ہوئی بات کیا یادہ ہونا چاہیے سلپر انہوں نے دپٹہ نہیں لیا اور وہ بڑے بڑے خدا کے خادم ہیں ان کی بیٹیاں تھی ہیں ان کی بچے تھے تو وہ پادی صاحب بڑی سختی کے ساتھ بھولے بڑی سختی سے انہیں کلام سنائے کہ بھئی یہ لباس بلکل آپ کا احصہ نہیں ہونا چاہیے اگلی صبح ساری جو بیٹیاں تھی گوادین جس سب چلوارکنیز پہن کر اس جگر پڑھائی ہیں تھی میرے چیزو خدا کے گھر میں آنے کی کچھ عدب و عداب ہیں جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم سمجھ دیکھیں کہ صرف آ کر بیٹھیں کلام سنیں تھوڑی سی اپنی باتیں کی تھوڑا سا دوسروں کی لباس پر تنقید کی اگر کوئی بچاری بیٹ سیدھا سا لباس پہن کر آ جائے تو ہم اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے چیزو خدا کے کلام کے لئے کہاں گیار میں آئے ہیں کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے عورت کو کیا چاہیے جی سیکھنا چاہیے کمال تابداری سے بلے وہ اپنے گھر میں ہے اگر تو اس کا شوہر اب اس میں یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ اکثر اوقات شوہر جو ہیں وہ کی بڑی سختی کرتے ہیں ایسے ہی فضول فضول سختی کرتے ہیں ہر بات میں وہ استاد بن جاتے ہیں نہیں بلکہ اگر کوئی اچھی بات آپ کو سکھائے جا رہی ہے کہ اس میں خاندان کی عزت خراب ہوتی ہے اس میں خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا تو کلام ملیک ہے کہ اس کو کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے ایک دفعہ ایک چرچ میں خدا کے خادم کرام شنانے کیے گئے اور اسی طرح انہوں نے خواتین کے بارے میں خدا کے خادم نے سکھانا شروع کیا تو تھوڑے دیر بعد جب عبادت قتم ہوئی تو خواتین کمیٹی جو تھی وہ سپادی صاحب کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ پاس صاحب ہی آپ کا آخری موقع تھا اس کے بعد آپ کو کرام شنانے کا موقع نہیں دیا جائے گا پاس صاحب نے کہا کوئی بات نہیں میرا آخری موقع تھا اور آپ کا بھی آخری موقع تھا اگر آج آپ نے اس کرام کو سن لیا اور سیکھ لیا اس پر توجہ کر لی تو آپ بچ جائیں گے اگر آپ کو نہیں توجہ کریں گے تو میں اس بات سے چھوٹا ہوں اگر آپ اپنی لباس کو دوسرے نہیں کرتی اگر آپ کو داکے کرام پر امن نہیں کرتی تو میرا بھی آخری موقع ہے لیکن آپ کا بھی آخری موقع ہے اس کے بعد دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا کرام نے کہا کہ عورت کو چھپچا کمال تابداری سے سیکھنا چاہیے لیکن آج حلاق بڑے مختلف ہو گئے ہیں آج آپ ٹی وی پر دیکھیں خواتین شور کرتی ہوئے میں نظر آتی ہیں عبادت میں شور کرتی ہوئے میں نظر آتی ہیں ان کے لباس پر یہ آج کرام سنتے ہوئے یہ آپ کا کام ہے کہ آپ گھر پر جاکے جن کے گھر پر ٹی وی چلتا ہے چینل سلتے ہیں اسی چینل خاص طور پر چلتے ہیں آپ نے جانا ہے اور غور کرنا ہے خواتین کی لباس پر سٹیج کی اوپر ہیل والی جوتیاں لے کر لمبی لمبی ہیل کی والی جوتیاں ان کو لے کر خواتین جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور اسی طرح لباس جو ہے ان کا حیادار نہیں مجھے اکثر میں اپنے کپڑے جہاں سے اس طرح کرواتا ہوں سائیدوار میں امامور بھی چینل سلتا ہے کیبل پر تو وہ میں اس سے باہر پر سوال کرتے ہیں یہ آپ کی خواتین دپٹا کیوں نہیں لیتی آپ کے لوگ جو ہیں ان کو منع کیوں نہیں کرتے ہیں میں بھی جان ملتی ہوں میں نے کہا آپ نے کیسے کپڑے دیکھا آپ کا چینل چلتا ہے ساری دنیا دیکھ لی ہے اور خواتین کا لباس جو ہے وہ بڑا چیپس ہے تو میں اس بات میں بڑا شر ملتا ہوا میرے شیزو خدا ہم کا کلام ہی کہتا ہے کہ عورت چپ چاپ کمال تابرداری سے سیکھے کیوں سیکھے اس کا جواب ہمیں آگے جا کر ملے گا کلام میں لکھا ہے باری آیت میں میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے عورت کے لیے ضروری نہیں ہے عورت کو نہیں حکم دیا گیا کہ وہ مرد پر حکم چلائے یا سکھائے یہ بات کلیسیا میں خواتین کا جو مبلغ ہونا ہے جو خواتین کا پاسٹر ہونا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مبلغ نہ ہو وہ سکھانے والی نہ ہو جاں پر مرد موجود ہیں وہ مرد پر حکم نہ چلائے بلکہ چپ چاپ رہے اکثر کلام کو سناتے ہوئے اس حوالہ کو سناتے ہوئے جب خواتین سے بات کی جاتی ہے میں دور کی بات دیں بلکہ اپنے گھر میں ہی بات کروں گا اپنے گھر میں ہماری جو خواتین ہیں میں بجھا بات کرتا ہوں کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے چرچ میں خواتین پاسٹرز کیوں نہیں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ی عید حقید نے جب mäتی شننا کتنے شنوان کو چننا تھا بارہ کو چنا تھا خواتین بھی سا پھتی لیکن ی عید حقید نے ان کو بطور شن؟ نہیں چننا تھا ہمیں اک Gamal کی کتاب میں خواتین کا ذکر ملتا ہے خواتین گھر میں ہیں گھر میں رہ کر کلام وہ سیکھ رہی ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کا کام کھانا بنا رہا ہے ان کا کام خواتین کا کام خواتین کو سکھا ہے ہیں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب پادی صاحب نہیں دے سکتے پادی صاحب کی مسز ان کا جواب دے سکتی ہیں پادی صاحب ان کو سکھا سکتے ہیں کلام لکھا ہے خدا انتہ کلام کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائی ہم مرد پر حکم چلائے یہ کلام سنانا یہ کلام آپ تک پہنچانا یہ اختیار ہونے کی علامت ہے جو شخص خدا کے پلپٹ پڑ کھڑا ہوتا ہے وہ با اختیار ہو کر خدا کی طرف سے با اختیار ہو کر آپ تک کلام ملچاتا ہے وہ آپ کے گناہوں کے بارے بتاتا ہے کہ آپ جو غلط کر رہے ہیں یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا کوئی بھی شخص اٹھ کر خدا کے قادم کو پادی صاحب کو نہیں کہتا کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پادی صاحب خدا کی طرف سے با اختیار ہیں لیکن خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ سکھائے اور مرد پر حکم نہ چلائے بنکہ چپ چاپ رہے کیوں ایسا کہا گیا ہے آگے تیر بھی آتا ہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا پہلے کون بنایا گیا آجی آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی اس لیے خدا نے کہا کہ عورت جو ہے پہلے بھی جب خدا نے گفتگو کی خدا نے حکم دیا کہ باقی سبھی درختوں کا پر کھانا لیکن جو باقی دنیا میں اس کا نہ کھانا خدا نے یہ حکم بھی آدم کو دیا تھا اور آدم یہ بات عورت تک پہنچائی لیکن کلام لکھا ہے کہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی اور نہ صرف عورت نے خود اس پر کو کھایا خود اس گناہ میں شریک ہوئی بلکہ آدم کو بھی کیا کر لیا اس میں شریک کر لیا شامل کر لیا اور کلام لکھا ہے عورت پہلے گناہ میں پڑ گئی تھی اس پر بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں تنقید کی جاتی ہے خواتین کو بڑا 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 کہا جاتا ہے لیکن میں اپنی بہنوں سے خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ خدا ہمتا کلام آپ کے لیے ایک بڑی برکت کی بات کرتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی اس گناہ سے جس گناہ میں وہ پڑ گئی تھی جب اولاد ہوگی وہ اس پروسس میں سے گزرے کی تو کلام لکھا ہے تو وہ نجات پائے گی اسی طرح جب ہم تیتس کا خط جو پڑھتے ہیں تو کلام کے پاک کلام میں لکھا ہے تیتس کا خط اس کا دوسرا بات اس کی پہلی آیت سے کلام کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا کلام کی کلام لکھا ہے لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں یعنی یہ کہ بوڑے مرد پرہیزگار سنجیدہ متقی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت عزت اور صبر صحیح ہو اسی طرح بوری عورتوں کی بھی وضاقتہ مقدسوں کی سی ہو اب خواتین جو بوری خواتین ہیں جو شاید فیشن تو نہیں کر سکتی ان کے لیے کیا کہا گیا کلام میں کہ بوری عورتوں کی وضاقتہ مقدسوں کی سی ہو توہمت لگانے والی نہ ہو خواتین جو بزرگ خواتین کے لیے کلام میں کہا گیا ہے کہ الزام لگانے والی نہ ہو آج کل سب سے حسان کام ہے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کے بارے بات کرنا بڑی غلط طرف ہمارا معاشرہ اور ایماندار یا کلیسیا جو ہے وہ جا رہی ہے خواتین کے بارے میں خاص طور پر کہوں گا مرد بھی ایسا کرتے لیکن شکایت زیادہ خواتین کے بارے میں آتی ہے کہ گھر پر بیٹھے ہوئے انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کیا خیال ہے جی ایسا ہے یا نہیں مرد زیادہ باہر گھنٹے ہیں انہیں محلے کی باتوں کا نہیں پتا ہوتا جتنا خواتین گھر میں بیٹھا ہے بیٹھے کہ سب کچھ جانتی ہیں قرآن میں نے کہا ہے بوڑی عورتوں کے لیے خواتین جو گزرگ یہاں پر موجود ہیں ان کو بتانا چاہوں گا قرآن تر قرآن کہتا ہے کہ ان کی وضا کرتا مکرسوں کسی ہو توہمت لڑانے والی نہ ہو اور زیادہ 힘 پیلے میں مقتلہ نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہو بلکہ اچھی باتیں کیا ہوں سکھانے والی ہو لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کبھی کسی کا وڑائی جگڑہ ہو نا اس میں خواتین کو دیکھئے گا اماندار خواتین کی بات کر رہاں دوسروں کی نہیں سب سے زیادہ لڑانے کے لیے جو خواتین ہیں وہ دہاقدار ادا کرتے ہیں قرآن میں لیکن کہا ہے کہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں پوری باتیں سکھانے والی نہ ہوں کسی کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا اس نے تمہاری بہن کے لیے اس نے تمہاری مات کی بات کی جاودہ سیر پاڑیا اچھی باتیں سکھانے والی ہوں خواتین کے لیے بزرگ خواتین اماندار جو ہیں وہ اپنے کاموں سے اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں کلام علیک ہے تاکہ جو ان آرٹوکس سکھائیں کہ اپنے شوروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہو اور اپنے اپنے شور کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو شور کے کیا رہیں جی تابع رہیں اکسل کا شور غلط بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ شوروں کے تابع رہیں تاکہ کلام بدنام نہ ہو کلام کا بدنام ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہم کلیسیہ جو ہیں وہ یسو کی دلن ہیں اور یسو کیا ہے جی ہم دلن ہیں یسو کیا ہے جی یسو کی دلہ ہے تو ہمیں کلیسیہ کو دلن کو دلہ کی تابع رہنے کو کم دیا گیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی اور اپنے شور کے تابع نہیں رہتی تو اس سے خدا کا کلام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے بزرخواتین جو ہے ان کا کردار معاشرہ میں اور کلیسیہ میں بہت اہم ہے اگر ایک ماہ اچھی اور دعا گو ہوگی بزرگ سے مطلب ہرگی جائے نہیں کہ کوئی ساٹھ یا باسٹھ سا نمر ہو بلکہ جب آپ ماہ بن جاتی ہیں تو آپ ایک بزرگی کی طرف چلی جاتی ہیں کہ آپ کے بچے ہو گئے ہیں اگر آپ دعا گو ہیں اگر آپ خدا کے سامنے جھگرے والی ہیں تو آپ ایک اچھے معاشرہ کی تشکیل کرنے والی ہوگی ایک بہت بڑا عالم ہے اس نے کہا کہ آپ مجھے پڑی لکھی مائے دیں میں آپ کو پڑا لکھا معاشرہ دوں گا اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتی جو بزرگ خواتین آپ پر بیٹھیں ہیں جو ماہ ہی آپ پر بیٹھیں ہیں بلکہ ماہ ہی آپ پر بیٹھیں ہیں دادتی ہیں اگر آپ اگر آپ اپنے گھر میں بینٹھ کر صبح دعا نہیں کرتے تو آپ کے پوتے اور پوتیاں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کبھی بھی دعا کو نہیں ہوں گے مجھے یاد ہے ماری بزرگ دادی وہ دعا کیا کرتی تھی ان کی دعا کو پندرہ سے بیس منٹ کی ہوا کرتی تھی ان کو اپنے سارے بچوں کے نام یادتے ان کے بچوں کے نام بھی یادتے وہ بادی صاحب کے لیے بھی دعا کیا کرتی تھی چرچ کے لیے بھی دعا کیا کرتی تھی اور آج بھی کم از کم میری جو زندگی ہے وہ میں ہم کی زندگی کو دیکھ کر یہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں اس بات کو اپنایا ہے کہ مجھے بھی دعا کرنی چاہیے آج کار ہماری دعا کیا ہوتی ہے بیٹھے سونے لگئے بستر پر آ کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں دو منٹ کی دعا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں نیت آ جاتی ہے صبح ہوتے ہیں کام پر جانے کے لیے بلکل دو منٹ رہ گئے ہیں تو جلدی سے بیٹھ کر ایک منٹ کی دعا کر لیتے ہیں نہیں میرے عزیزو خداہوں کا کلام ایسی دعا کو کم نہیں دیتا یہ دعائیں جو بزرگ کرتے ہیں بہنوں سے خواتین سے ماں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے بچوں کی زندگیوں پر بڑی اثر انتاز ہوتی ہیں اور خداہوں کی کلام میں یہ لکھا ہے جب ہم دعوتی اس کے نام کارکو پڑھتے ہیں تو خداہوں کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر سے سیکھیں اگر شوہر سکھانے والا نہیں تو آپ چرچ پر جا کر سیکھ سکتی ہیں خواتین خواتین کو سکھا سکتی ہیں خواتین بچوں کو سکھا سکتی ہیں کلام لکھا ہے عورت نے گناہ تو کیا اگر کوئی آپ پر یہ عزام لگائے اکثر کارڈانوں میں ہوتا ہے